موسلمان عورتوں کا ملاج شریف کی محفل میں مکسر یعنی سونڈ سسٹم اور سپیکر استعمال کرنا جبکہ کثیر غیر مردوں تک ان کی وہ آوازیں جاتی ہیں اسلام میں کیا حیثیت رکھتا ہے مختصر یہ ہے کہ مسلمان عورت قرآن بھی پڑے تو اتنی آواز سے پڑے کہ اس کی آواز غیر مردوں تک نہ جائے اب ملاد شریف یا ناشریف بہت بڑی عبادت ہے لیکن کب جب شریعت کے مطابق ہو یہ عورت کا سپیکر مکسر اور سونڈ سسٹم پر ملاد پڑھنا نات پڑھنا پورے محلے میں اس کی آواز گونج رہی ہوتی ہے کتنے غیر مردوں تک اس کی آواز پہنچ رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کی بالکل قطعی طور پر کوئی گونجاش نہیں ہے عورت اگر ملاد پڑتی ہے تو اس انداز سے پڑے کہ کسی بھی محفل کے اندر جاتی ہے پڑتی ہے اس انداز سے کہ اس کی غیر مردوں تک آواز نہ پہنچے اب تو اس کو سواب ملے گا اور دوسرا اکثر عورتیں جو ملاد پڑھنے والی ہیں یہ غیر عالمہ ہوتی ہیں یہ من گھڑت اپنی طرف سے موضوع قسم کی روایتیں پیش کرتی ہیں جس کو مسئلہ کے احل سنت میں کرنے کی قطن جازت اور گونجاش موجود ہی نہیں ہے ملاد کروانا ہے مستند علماء کو بلاؤ مستند ترین علماء اور مفتیان احل سنت کو ان سے آقا کریم کا ذکر خیر سنو اب رب کی رحمت کا نزول ہوگا عورتوں کا بھی یہی طریقہ کیا جائے باپ ہر دن تظام کر کے کوئی ایک دو ڈبا ان کی طرف رکھ دیں بقایا ایک مستند علم سے بیان کروانے وہ مرد بھی سن لیں گے ماں بہنیں بھی سن لیں گے ان کے بھی صلاح ہو جائے گی یہ بہترین ذریعہ موسیقی 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 موسیقی